اللہ علیہ کی بیٹیاں سلوات سلام کے شوش یہ اختیار کتنا وسیع و بلند ہے یہ اختیار کتنا وسیع و بلند ہے یہ اختیار کتنا وسیع و بلند ہے سارا جہاں حسین کی مٹھی میں بند ہے سارا جہاں حسین کی مٹھی میں بند ہے بدلا ہے کربلا میں تقاضہ انقلاب بدلا ہے کربلا میں تقاضہ انقلاب نیزے پہ اب جو سر ہے وہی سر بلند ہے سارا جہاں سارا جہاں حسین کی مٹھی میں بند ہے یہ اختیار سارا جہاں کتنا کیا ان کی ہمتوں پہ کوئی تب سرا کرے کیا ان کی ہمتوں پہ کوئی تب سرا کرے بچہ بھی جن کے گھر کا شہادت پسند ہے دیکھے جہاں حسین کی آگوش کا کمال دیکھے جہاں حسین کی آگوش کا کمال ہے تیر پست گردن اسغر بلند ہے سارا جہاں حسین کی مٹھی میں بند ہے یہ اختیار سالوال مطلب 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 جناب زیانا قویم روحی صاحب سے مرزیعہ کی ترخواست ہے اور ان کے بعد آئیے خان صاحب قصیم صاحب انشاءاللہ پھر مولانا باواز بلند صلوات قصیم صاحب ایک ربائی پیش ہے امید ہے آپ کو یہ لوکل شاعر ہیں جن کے کہیں بھی ہے ان کے صحت و سلامتی کے لئے ضرور پڑھئے آپ کی نظر ہے توحید کی شراب پلا کر علیم کر توحید کی شراب پلا کر علیم کر اور یا حاکیم و حکیم مجھے بھی حکیم کر اور دہلی زیمو سفا کی جبی سای کے لئے دہلی زیمو سفا کی جبی سای کے لئے فہم و شعور میں مجھے اتنا عظیم کر درود محمد و عالمان محمد و عالمان درود محمد و عالمان پہنچا ارے باندے ہاتھوں کو قریسی ید عالم پہنچا ارے ساتھ بھائی پسر و عمد کے باہر پہنچا ارے اس طرح کوئی گناہ گا بہت کم پہنچا جسم تھر راتا تھا اور جان حضی کو تاتھا اور شرم ایسی تھی کہ دل رو تاتھا خود رو تاتھا شرم ایسی تھی کہ دل رو تاتھا خود رو تاتھا ارے چاہا اس نے قدم شہ پہ جبی کو رکھ دے ارے خل کو دیکھو شہدی ہاں تو بڑھا کر پڑھیں ارے کھول کر ہاتھ کہا دیکھ یہ کیا کرتا ہے بے محل کر دیا اب کیا یہ اب اور تجھے کہہ تُو کس چیزی کا اب مجھ سے طلبگار ارے ہے تُو ارے آپ لپٹ سینے سے اے حر کہ وفادار ہے تُو آ لپٹ سینے سے اے حر کہ وفادار ہے تُو سب کے پہلے ہی تُو جو جاؤ جا اے گہر مجھ سے جدا ارے تیرے لاشے پہ بکارن میں کرے گی زہرا ارے بادو یاورو انسار کے آئے گی قد ارے بھانجے بھائی بھتی جے میرے پھر ہوں گے لو رکھے گا پسر بھائی کمر تو اڑے گا بعد اکبر کے یہ بیشی ارے مجھے چھوڑے گا ارے باد اکبر کے یہ بیشی ارے مجھے چھوڑے گا ارے پہنچے شبیر تو مہمان کس سکتے دیکھا خون بری آنکھوں میں دمہر کاتاتے دیکھا ارے دیکھ کر زانوے اقدس پہ رکھا سر اس کا اپنے روح مال سے پہنچا روح اندور اس کا دار فانی سے گزرنا ہو تو ایسے ہووے ارے بعد جینے کے جو مرنا ہو تو ایسا ہووے اور عالمِ غش میں جو آنکھ سے نے نہ کھولی تا دے رکھے مو ماتے بے شبیر یہ چلائے دلیں ارے آ ذرا ہوش میں ایسا ہی بے شمشیر کشیر رہ برے دی پہ نظر کر ابھی آنکھوں کو نا پہ منزلیں تے یہ اسی آن ہوئی جاتی ہیں ارے سب تیری مشکلیں آسان ہوئی جاتے ہیں سب تیری مشکلیں آسان ہوئی جاتے ہیں اہلِ بیتِ نبوی سے کوئی کہہ دے جا کر ارے مر گیا میرا پسر رو کوئی سے پیت کے سر ارے بی بیو خاک اڑاتی ہوں میں لاشے پہ ادھر ارے بے کفن دیکھ کے مظلوم مکبھٹا ہے جگر جان دی اس نے میرے گنچا دہن کے بدلے دوں گی میں ہوں لائے فردہ کفن کے بدلے دوں گی میں ہوں لائے فردہ کفن کے بدلے درخیں میں سے یہ دی شاہ حق و فیضہ نے صدا ارے لاشے ہر دے وڑی پہ لے آ یہ یاد شاہ ہے ہودا ارے حرمِ پاک میں ہے دیر سے سامانِ ازبان اپنے سر کھولے ہوئے بھی بیا کرتے ہیں بکا اس طرح خواہریں سلطانِ زمن پیٹیتی ہیں جس طرح بھائی کے ماتاں میں بہن پیٹی ہیں جس طرح بھائی کے ماتاں میں بہن پیٹی ہیں خدمتِ شہ میں جو حربا جلِ برغم پہنچا درود محمد و عالی محمد جزاک اللہ عزیزہ بھائی ماشاءاللہ میں گزارش کروں گا جناب خسیم عبد نسیم صاحب سے کہ تشریف لائیں بر محمد و عالی محمد با آوازِ بلند سلوات اللہ اللہ عزیزہ اللہ علیہ وسلم ممدو کی شان میں وہ تو پیش کروں آج جنابِ حر جنابِ حر سے مطالق بس پانچ سی سات منٹ زحمت جتنا کہ میں مولان سے کنٹینو رکھنا چاہتا ہوں لیکن مجبوری ہو جاتی ہے ایک روان جو مدین سے مدین تک ہے اس پر بھی کچھ کو نہیں کوشی کروں گا اس پر ایک خلاصہ آٹھ مہورم تک حضر باس کے مرشی میں آگئے ہیں ایک دفعہ درود بھٹ دیں باہجابلن تو پڑھوں جتنے سامین ہیں یہ بہت ہیں میرے لئے اس لیے کہ میں سامین نہیں بلکہ سننے والے جو ہیں شرقہ نہیں سننے والے سامنے والے سب موجود ہیں جو سنیں گے ایک دفعہ اور درود بھیر دیں محمد آرہم زوکِ آزادی سے میں بیچ میں پڑھتا ہوں نا تو زوکِ آزادی سے یہ بدزوکی دل جاتی ہے زوکِ آزادی سے بدزوکی دل جاتی ہے ہر بریدہ بریدہ مہنی کٹی ہوئی ہر بریدہ رگِ احساس بھی سل جاتی ہے جب یہ فطرت کی کلی ذہن میں کھل جاتی ہے یہ تو سنجھ میں آگئے ہو مصرہ جب یہ فطرت کی کلی ذہن میں کھل جاتی ہے ہاں درِ علم سے یہ بھیگ بھی مل جاتی ہے آزادی علی سے ملی ہے دیکھئے ہاں درِ علم سے یہ بھیگ بھی مل جاتی ہے توجہ چاہتا ہوں اس بیعت کے بعد پھر جو بھی کریں آپ اگر نعرہ لگائیں تو بہت ضروری ہوگا ہاں درِ علم سے یہ بھیگ بھی مل جاتی ہے صحیح بات کہی ہے جو میں نے کہی ہے سب کو تقسیمِ ہدایت پتلا رہتا ہے در حلی کا در سب کو تقسیمِ ہدایت پتلا رہتا ہے ایک یہی در ہے جو ہر وقت کھلا رہتا ہے جوز علی کون ہے یہ مرتبہ پانے والا کون ہے مرد زمیروں کو جگانے والا راہِ آزادی افکار دکھانے والا جب تو شاگرد بنا وحی کرلانے والا مدہ نہیں آئے جب تو شاگرد بنا وحی کرلانے والا گو پیمبر نہیں علی کیا ہے گو پیمبر نہیں علی کی تاریخ دیکھیں ہم نہیں کر سکتے تاریخ کریں سکتا ہے کوئی اللہ رسول کے علاوہ گو پیمبر نہیں پرشان وہی پائی ہے گو پیمبر نہیں پرشان وہی پائی ہے وحی ان پر نہیں پر ان کے لئے آئی ہے میں چھوڑا ہوں تو ان کے بیدار لہو میں تھا وہ ایمان کا سوز کہاں سے آیا یہ کس کو چھوڑا میں نے یہ حضرت ابو ذر غفاری کی بات تھی حضرت ابو ذر غفاری بتا ان کے بیدار لہو میں تھا وہ ایمان کا سوز یونکہ یہ پورے ہر تک لانے کے لیے سب باتیں ضروری تھی کرنا یونکہ ظاہر ہے اصحاب کا جو ذریعہ مولانا کریں یوں نہیں کر رہے یہ اصل میں نچوڑ لاکھیں ختم کریں گے کرولا پہ لاتے ہیں کتنی اچھا موضوع ہے اور مجھے تو بہت پسند آرہا میں دو چاروں ہوں یہ ساری ان کی ٹیپ لے جاؤں اور پھر انشاءاللہ کوشش کروں یہ سارے نام نظم کروں گا جتنے مولانا بتائیں انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے سال دیکھیں گا اگر مولانا نے اگر تابن کیا تو ان کے بیدار لہوں میں تھا وہ ایمان کا سوز مصند عشق علی پر رہے رونق افروز یہ سب مصند عشق علی پر رہے جتنے مولانا نے بتائیں سب کے لیے مصر آئے مصند عشق علی پر رہے رونق افروز مال و دولت کے ابو ذر غفاری مال و دولت کے لٹیروں پر نظر تھی شب و روز تو جو رہے ابو ذر مال و دولت کے لٹیروں پر زد سے بوزر کی نہ بچ پائے زخیرہ اندوز بڑی احتیاط ہوتی ہیں یہاں پر زد سے مولانا تو کھل کے کہہ دیتے ہیں نہیں میں بڑا احتیاط کر رہا ہوں زد سے بوزر کی نہ بچ پائے زخیرہ اندوز دست زر جبر کی طاقت سے کہیں ٹک نہ سکا دست زر جبر کی طاقت سے کہیں ٹک نہ سکا سنیں کہ آدمی مال غنیمت کی طرح بک نہ سکا یہ تھا دور اس دور کا توڑا بوزر نے ہر ایک ظلم کی پابندی کو کر دیا ماند سیاست کی ہنرمندی کو اس طرح دل پر لکھا حکم خداوندی کو مسئلے سنیں کہ جلدی پڑھڑا ہوں اس لئے میں حور پر آنا چاہ رہا ہوں تیغے لب کاٹتی تھی تیغے زبابندی کو تیغے لب کاٹتی تھی تیغے زبابندی خار کو خار ہے جس سے وہ چمن ہے بوزر بڑی احتیاط ہوتی تھی خار کو بڑی احتیاط ہوتی تھی اس پہ داد دیجئے گا مجھے خار کو خار ہے جس سے وہ ابوزر وہ خار کو خار ہے جس سے وہ چمن ہے بوزر اور سن لے اے بیوطنی سن لے اے بیوطنی شان وطن ہے بوزر سن لے اے بیوطنی شان وطن ہے بوزر سن لے اے بیوطنی شان وطن ہے بوزر اور سنی گا کہ میں اب چھوڑ لوں پوچھو اس گھر سے آل محمد گھر سے پوچھو اس گھر سے غلامی کا تصور کیا ہے صرف ہر پہ آ رہا ہوں تین چار من پوچھو اس گھر سے غلامی کا تصور کیا ہے راہِ آزادی پہ چلنے کا تدبر کیا ہے تو بس بس میں وہ توجہ دوں توجہ دیں آپ دعا دیں مجھے راہِ آزادی پہ چلنے کا تدبر کیا ہے فکر پابند نہ ہو نفس کی وہ گر کیا ہے حضور مسرہ دیا ہے فکر پابند نہ ہو نفس کی وہ گر کیا ہے منزل شیری ہے کیا منزلتِ ہر کیا ہے منزل شیری ہیں کیا منزلتِ حر کیا ہے سنیگا بیعت دین میں اپنے خیالات کا رس گھول دیا دین میں اپنے خیالات کا رس گھول دیا حر نے آزادی کا ہر باب اماں کھول دیا توجہ رہے کہ دین میں اپنے خیالات کا رس گھول دیا حر نے آزادی کا ہر باب اماں کھول دیا سنیگا ایسی آزادی کی دورت کو کوئی کیوں کھوے یہ جو ہاتھ آئے تو پھر تیگوں کی زد میں سوئے کشت احساد پہ جو بیج بقا کا بوئے دامن نفس سے وہ داگ غلامی دھوئے دامن نفس سے وہ داگ غلامی دھوئے بیسوں نہیں کہا کہ جو بھی اب حق کی طرف یہ ہرکہ صدقہ ہے دیکھئے گا جو بھی اب حق کی طرف عز بکف بڑھتا ہے جو بھی اب یہ ہرکہ صدقہ ہے ہرکی دینے جو بھی اب عز بکف حق کی طرف بڑھتا ہے دل کا کشکول فقط ہرکی طرف بڑھتا ہے یہ تین بند ہیں سنگا کہ ہاں وہی ہر دیکھئے گا یہ کہنا چاہتا ہے تو جو رہے صرف یہ تین بند پر اور انشاءاللہ اس میں نچوڑ پیش کر دوں ہمیں ہاں وہی ہر ریاہی جو ریاکار نہیں مصروں میں غور کرتے ہیں ہاں وہی ہر ریاہی جو ریاکار نہیں تو جو رہے حضور دو محرم کو آئے تھا دو محرم کو غائب دو محرم سے اندر خیمے میں کی قبلہ ہے خیمے میں ہے نا وہ دو محرم سے ہاں وہی ہر ریاہی جو ریاکار نہیں راہ بھٹکہ تھا پہ منزل کا گنے گار نہیں اسے ہی سے ملی یہ رہے اس میں تاریخ ہے پوری ہر مصرے پہ راہ بھٹکہ تھا پہ منزل کا گنے جو بھی اگر سمجھنا چاہے تو میں مصرے سمجھا دوں گا بات میں راہ بھٹکہ تھا پہ منزل کا گنے گار نہیں اس مسلمان میں شبہات کے آثار نہیں اس مسلمان میں شبہات کے آثار نہیں کربلا تیری حدوں میں یہ خطاکار نہیں تو جو دیروں مسر دیا میں نے کربلا حضور صحیح نہیں ہے کربلا تیری حدوں میں یہ خطاکار نہیں آخری ذرہ بھی مرکز پسیمٹ آیا ہے آخری ذرہ بھی مرکز پسیمٹ آیا ہے صبح کا بھولا سرِ شام پلٹ آیا ہے میں سوچ رہا ہوں کہ یہ تین شیر صرف تین منت پڑھ کے ختم کروں گا تین منت صرف تین منت صبح کا بھولا سرِ شام پلٹ تاریخ ہے مصروں میں قلبِ آزادی کی شہرک کو آیاں اب دیکھیں حرمِ آزادی کی شہرک ہے اس کو دیکھیں قلبِ آزادی کی شہرک کو آیاں اب دیکھیں الٹی گنگا کے پلٹنے کا سمہ اب دیکھیں مصروں پس پہنچ گیا آپ تک الٹی گنگا کے پلٹنے کا سمہ اب دیکھیں آتشِ نفس سے حرور عجیب کشم کشم ہے نا شادر سے پہلے کشم کشم تھا آتشِ نفس سے اٹھتا ہے دھوان اب دیکھیں کتنا اس نے جہاد کیا ہے نفس کے ساتھ آتشِ نفس سے اٹھتا ہے دھوان آتشِ نفس سے اٹھتا ہے دھوان اب دیکھیں حرکی پیچیدگی یہ دل ہے کہاں اب دیکھیں دیکھیں ریزل پر اس کا رہا ہرکی پیچید گئی ہے دل ہے کہاں آپ دیکھیں جسے حضور دیکھئے گا اس پہ دعا دیجئے گا مجھے جسے احساس نے سلجایا یہ وہ لچہ ہے اس کا احساس زندہ ہوا نا ہرکا جسے احساس نے سلجایا یہ وہ لچہ ہے جسے احساس نے سلجایا یہ وہ لچہ ہے چھوڑے آغاز کو انجام بہت اچھا ہے بھئی یہ دو بند آخری کل جو سوئے ہوئے تھے گویا وہ اب جاگے ہاتھ باندھ کے گیا تھا ہاتھ اپنے توجہ رہے کل جو سوئے ہوئے تھے گویا وہ اب جاگے ہاتھ آج سرور کی انعیات نے ہیں تھامے ہاتھ آج پہنچ گیا نا آج سرور کی دل میں آگئے مولا کی محبت آج سرور کی انعیات نے ہیں تھامے ہاتھ کل جو مجروع تھے یعنی شکستہ تھے کل جو مجروع تھے کل شکستہ جو تھے محکم ہوئے وہ شانہ ہاتھ دیکھئے کیا تھا مشکل تھا کل شکستہ جو تھے مضبوط ہوئے شانہ محکم ہوئے وہ شانہ ہاتھ اور حضور دیکھئے کیا عجیب مولا نے مجھے دیا ہے خیمے میں ٹہلہ ہے اب باہر نظر پڑ گئی اس کی خیمے کے باگ چھونے کی سزا خود کو یہ دی باندھے ہاتھ باگ چھونے کی سزا خود کو یہ دی خود باندھے تھے نا باندھے ہاتھ حل غلامی میں ہو آزادی کوئی کھیل نہیں کل کے اور آج کے اس حر میں کوئی محل نہیں آج حسین کا ہو گیا کل کے اور آج کے آخری بند پیش کرو کل کے حر کو تو جو رہے گا کل کا حر کون تھا اس سپہ شام کا تھا آج کا حر حسین کا بیدار ہو گیا نفس کو اس نے ہرا دیا نفس کو کل کے اور آج کے اس بند کو سمجھ لیں گے تو لطفہ آ جائے گا اب مولانا تو آگے پڑھیں گے اس کے کل کے حر کو سپہ شام کا حر کہتے ہیں تو جو رہے کل جو تو حر تھا نا کل کے حر کو سپہ شام کا حر کہتے ہیں آج اس حر کو ہی اسلام کا حر کہتے ہیں آج حسین کے پاہ آگے آج اس حر کو ہی اسلام کا حر کہتے ہیں کل کے حر کو تو فقط نام کا حر کہتے ہیں نام کا حر تھا کل کے حر کو تو فقط نام کا حر کہتے ہیں آج اس حر کو بڑے کام کا حر کہتے ہیں آج حسین کے ساتھ ہے نا آج اس کو بیت پیش کر رہا ہوں آخر آج اس حر کو بڑے کام کا حر کہتے ہیں طلب در نجف آج بنا وہ در ہے طلب در نجف آج بنا وہ در ہے آج شبیر کا دل جیت لیا اب حر ہے سبحان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حسین بھائی جتنے منٹ آپ اپنے مصروں ملیں گے اتنے میرے منٹ چلے جائیں گے لیکن کوئی بات ابھی ایک مصرہ ہوا تھا کہ تب بنے تو ایک چھوڑا سا کہ کوئی سوئے تو ذرا سائے میں تلواروں کے ابھی مصرہ ہوا تھا کہ تب بنے کوئی سوئے تو ذرا سائے میں تلواروں کے اتنا آسان نہیں نفس پیمبر ہونا سالبات بھی دیجئے محمد وعالی محمد بس مختصر سی دردمندانہ اپیل یہ ہے کہ محمد وعالی محمد کے ازا خانے کے لیے اور جناب فاطمہ تو زہرہ کے اس فرش ازا کے لیے آپ سے جو ہو سکتا ہے جتنا ہو سکتا ہے زیادہ سے زیادہ اس ایام ازا کے لیے جس کا سلسلہ انشاءاللہ دو مہینے آٹھ دن جاری اور ساری رہے گا اپنے جذبہ ایمانی کو بلند کرتے ہوئے کم از کم سو ڈالر اگر ایک فیملی دے دے یہ کم از کم ہے زیادہ تو آپ کا جذبہ ایمانی جانے اور عجر بھی اتنی زیادہ ہوگا اس کے علاوہ ہم نے پارکنگ کا بندوبست الحمدللہ سکول میں جس کی ایک کل تفصیل آپ کو صدر انتظامیہ بتا چکے ہیں انتظام ہو گیا ہے اور انشاءاللہ ہم آپ کو اس کی آگئی باہر جو والنٹیرز ہیں فراد ہیں وہ دیتے رہیں گے اور اس کے ساتھ ہی آئیے ایک سیکنڈ کے لیے شامل دعا ہوتے ہیں ان مومنین کے لیے جو یہاں سے اور کریے کریے سے زیارت کربلہ مولا کے لیے تشریف لے گئے ہیں پاکستان کے مومنین کے لیے عراق و بہرین کے مومنین کے لیے کہ جو اپنے گھروں سے نکل پڑے ہیں ماتم حسین کے لیے پروردگار اس فرش عزا کے صدقے میں ان کو ہمیشہ سلامت رکھنا اور پروردگار ہمارے ماتمداروں کو عزا داروں کو خیریت سے اپنے گھر پہنچا دینا بر محمد والے محمد صلوات اس کے ساتھ ہی میں قبلہ و کعبہ حجد السلام والمسلمین جناب شہریار عزا عابدی صاحب سے ملتمیز سنو کے ذریبے ممبر ہوں بر محمد والے محمد صلوات جو مومنین پیچھے تشریف فرما ہیں ان سے گزارش ہے کہ برائے کرم درود پڑھتے ہوئے محمد والے محمد پہ آگے تشریف لے آئیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی هو الابل والآخر والظاہر والباطن والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ومولانا ومقتدانا ابل قاسم محمد وعلا اہل بیتہ تیبین الطاہرین المعسومین سیما بقیت اللہ فی الاراضین مہدی المنتزر ارواهنا وارواه العالمین لتراب مقدمه الفدا ولعنت اللہ علی آدائهم ومنکری فضائلهم وغاسب حقوقهم الى قیام يوم الدین وقال اللہ تعالی وحبا اسدق القائلین قل لا اسألكم علیه اجرا الا المبادة فی القربا وقال الامام الحسین علیه السلاة والسلام انی لم اخرج اشرا ولا بترا ولا مفسدا ولا ظالما انما خرجت لطلب اصلاح فی امت جدی رسول اللہ ارید ان آمر بالمعروف وانحا ان المنکر واصیر بسیرت جدی رسول اللہ وابی علی ابن ابی طالب صلوات ملتمای صور فاتحہ کی تمام مومن و مومنات کے لیے تمام علماء کرام مراجع وظام اور تمام شہداء ملت کے لیے اور جن مومنین نے یہاں جس طرح سے بھی یا جس دین ادارے میں بھی جس طرح سے خصوصا خدمت کی اور دنیا سے رخصت ہو گئے اور جنہوں نے یہاں پر اپنے کسی مرہوم کے لیے کسی طرح سے بھی خدمت کی اور جن کے نام یہاں لکھے ہیں اور خصوصا آج دنیا سے ایک مومنہ حیدر آباد دکن میں دنیا سے رخصت ہوئیں شوکت زاکیہ بنت مرزا یوسف علی بیگ اور ساتھی ہم سب کے آبا اجداد اور بزرگان کے لیے رحم اللہ من قراء الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکا نعبدو ایاکا انستعین حدن السراط المستقیم سراط اللذین آنعمت علیہم غیر المغضوب علیہم خداون تبارک وطالہ کا ارشاد ہے اپنے حبیب سے کہ اے میرے حبیب کہہ دو کہ میں تم سے اپنی رسالت کی کوئی بھی عجرت کسی بھی قسم کی طلب نہیں کرتا مگر یہ کہ میرے قربہ سے مغدت کرو اور آپ کے دنیا سے جانے کے بعد ابھی پچاس سال مکمل نہیں گزرے کہ ایک وقت آیا کہ آپ کے فرزند کو آپ کے جانشین کو مدینہ چھوڑنا پڑا اور جب آپ نے مدینہ چھوڑا تو اپنے بھائی جناب محمد ابن علی یا محمد اکبر یا محمد حنفیہ کہ یہ ان کے تین عنوان ہیں انہیں اپنا وسیعت نامہ دیا اور اس وسیعت نامے میں مدینہ سے نکلنے کے حدف اور سبب کی جانت توجہ دلائی اور ارشاد فرمایا کہ میں اکڑ تکبر فساد یا ظلم کے لیے مدینہ سے نہیں نکل رہا میں صرف اور صرف اپنے جد رسول اللہ کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں میں چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف کروں نہیں ان المنکر کروں اپنے جد رسول اللہ اور اپنے والد علی ابن ابی طالب کی صیرت پر عمل کروں یہ تھا ترجمہ آئے کریمہ کا جسے سرنام کلام قرار دیا اور پھر امام حسین علیہ السلام کے وسیعت نامے کے خاص جملے کا کہ بلا شک اس کے بغیر نہ ہم حسینی بن سکتے ہیں اور نہ عزادار حسین بن سکتے ہیں کیونکہ حسینی بننے کے لیے حدف حسینی سے آشرائی کی ضرورت ہے اور جب تک حدف حسینی پر ہم نہ ہو اور وہ ہماری منزل مقصود نہ ہو اور اس کا ہمیں علم نہ ہو تو ہم عزادار امام حسین بھی نہیں بن سکتے بلا شک میراج انسانیت اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل اور قرآن کے ذریعے ہی ممکن ہے اس کے علاوہ کوئی ذریعہ نہیں اور اسی جانبہ آپ نے توجہ دلائی انی تارکم فیقم السخلین کتاب اللہ وعطرت اہل بیتی ما انت مسکتم بهما لن تظلو ابدا حتی یرد علی الحوض میں تمہارے درمیان دو گراہ قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک کتاب خدا دوسرے میرے اہل بیت جب تک تم ان دونوں سے وابستہ نہیں رہو گے جب تک ان دونوں سے وابستہ رہو گے اس وقت تک کبھی بھی گمرا نہیں ہو سکتے بس شرط دونوں ہیں یاد رکھیں نہ کتاب خدا کو چھوڑا جا سکتا ہے اور نہ آل رسول خدا کو یہ دونوں کو اگر تھاما تو ہدایت ہے اور دونوں میں سے کسی کو بھی چھوڑا تو زلالت و گمراہی ہے سلوات پڑھیں برمحمد و آل محمد موضوع گفتگو آپ کے علم میں ہے مدینہ سے مدینہ تک کے حالات اور واقعات اصحاب و انصار امام حسین علیہ السلام کے حالات اور واقعات اور انشاءاللہ پھر اگلے مرحلے میں اسیران کربلا کے بارے میں کچھ گفتگو اور پہلے ہم توجہ دلا چکے ہیں کہ یہ اکثر موضوعات جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں گو کہ تیزی سے کر رہے ہیں یہ ہر موضوع ایسا ہے کہ اس کو کافی ڈیٹیل میں ڈسکس کیا جا سکتا ہے لیکن ایک محاورہ ہے کہ جب سب کچھ حاصل نہ ہو سکے تو کچھ تو حاصل کیا جائے اب اس میں شک نہیں کہ اگر ان موضوعات کو ہم ڈسکس نہ کریں تو پھر بلاخر کون کرے گا اگر ہم اسے بیان کرنے والے یہ سمجھیں کہ بھئی اس کے لیے بڑی تیاری کرنی پڑتی اور واقعا بڑا مشکل کام ہے تو پھر کون کرے گا اور اگر سننے والے یہ سمجھیں کہ مشکل موضوع ہے گو کہ اسے بہت ایزی کر کے ہم پیش کرنے ہی کوشش کر رہے ہیں تو بلاخر اہل بیت کے اصحاب کا اور چاہنے والوں کا ذکر کون سنے گا کیا ہم توقع کریں کہ دشمنان اہل بیت ان کا ذکر کریں گے تو وہ تو نہیں کریں گے آج اس سے پہلے کہ اصل موضوع کی جانب جائیں یہاں کچھ نوجوان کام میں مصروف ہیں کہ جن کی ویب سائٹ کا عنوان ہے ہو از حسین اور بلا شکی ایک اہم کام ہے کہ دنیا کو امام حسین علیہ السلام کی ذات متحر ان کے حدف متحر ان کی تعلیمات سے آشنا کرایا جائے اب ظاہر ہے یہ کام سٹیپ بائی سٹیپ ہوں گے جیسے کہ ہم نے پہلے بھی توجہ دلائی کبھی سیالِ باس کے ذریعے سے کبھی امام حسین کے نام کے ذریعے سے کبھی واقع کربلا کے ذریعے سے اور اس میں بہت سارے کام ابھی انجام دینے ہیں اور بہت بولڈی انجام دینے ہیں یاد رکھیں کہ کام بہت سارے ہیں اور ہر کام کو انجام دینے سے پہلے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ پرابلم ضرور ہوتے ہیں اور غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں لہذا فارسی کے بڑی مشہور مثال ہے کہ جو ڈکٹیشن لکھے گا ہی نہیں تو وہ غلطی کیا کرے گا غلطی تو کرے گا ہی وہ کہ جو ڈکٹیشن لکھے گا تو کام میں غلطیاں تو ہو سکتی ہیں خیر ان کے کام سے کوئی غلطی کا تعلق نہیں ہے ماشاءاللہ بہترین کام ہے یہ پینفلیکس لگا رہے ہیں انہوں نے شرٹس کے ذریعے سے اور جو ایک موڈرن طریقہ ہو سکتا ہے کہ ہوسین ڈاٹ کوم یا ڈاک اور یہ ہمارے ذہن سے نکل گیا اب اس کو جب کوئی دیکھے گا تو ممکن ہے کوئی اپنے موبائل میں سیف کر لے ممکن ہے کہ اسی وقت جو ہے وہ اس کو چیک کرے اور بلاخر باقی معلومات امام حسین علیہ السلام کے بارے میں اسے ملے گی ویب سائٹ پر تو بلاخر یہ اچھا آئی ریا ہے لہذا آپ حضرات جتنا بھی ان نوجوانوں کا اس کے علاوہ نوجوان جتنا ان کا ساتھ دے سکتے ہیں چاہے وہ لڑکیں ہوں چاہے لڑکیاں ہوں اپنے کالجز میں اسکولز میں اس کے یونٹز بنائیں کام کریں لوگوں کو لے کے آئیں اور اس کے بعد ڈسکشن کریں کہ کیا اور اس سے بہتر سے بہتر ہو سکتا ہے اور یہاں انہوں نے باہر کوئی ٹی شیٹس بھی رکھی بھی ہیں اور ان ٹی شیٹس کا مسئلہ تو ظاہر ہے یہ نہیں ہے کہ کوئی کپڑے بیچے جائیں ان کا اصل خطف یہ ہے کہ اس کے آگے امام حسین علیہ السلام کے اخوال ہیں ان کا ذکر ہے اور اس جانب توجہ دلائی گئی ہے صلوات پڑے برمحمد والے محمد آپ یہ یاد رکھیں کہ بعض دفعہ نئے کام جب انسان کرتا ہے تو پرابلم ہوتے ہیں یہ جو ہماری گفتگو تھی جو پرابلم ہوتے ہیں وہ ان کے کام سے نہیں ریلیٹر تھا جو ہم اور دوسری بات کرنے جا رہے ہیں جس کے لئے بہت سارے لوگ ذہنی طور پر تیار نہیں ہوتے ہیں اس کے لئے ایک بولڈ قدم اٹھانا پڑتا ہے اور جیسا کہ ہم نے ابھی خدمت میرز کیا کہ اللہ کا شکر ہم تو اچھے خاصے بولڈ قدم اٹھا لیتے ہیں اتفاق سے ہماری دوستیں اور ہماری ہمنا میں اور کراچی میں انہوں نے بغایدہ پرفارمنگ آرٹ انسٹیوٹ میں ایڈمیشن لیا ڈائریکشن کو اور پروڈیکشن کو سیکھا اور ان کا حدف یہ تھا کہ امام حسین علیہ السلام اور آئیمہ علیہ السلام کے بارے میں مولانا ہے تو اقتن یہ محسوس نہ کریں ممکن ہے ہم بھی کسی دن دھماکہ کر دیں اور خود آئیمہ کے مکتب کی ترویج کے لئے بغیر کسی خوف کے ہم کہتے ہیں کہ اتنے ہم بولڈ ہیں اللہ کا لاک لاک شکر ہے کہ ممکن ہے کبھی آپ سنیں کہ ہم خود ڈائریکشن یا پروڈیکشن یا اسکرپٹ یا کسی چیز میں چلے گئے کوئی مزائفہ نہیں ہم لوگ کام نہیں کریں گے آئیمہ کو تو بہلا خیر کون کرے گا تو یہ سارے کام وہ ہیں کہ جو نوجوان جان لیں کہ موڈرن ٹیکنالوجی کے ذریعے سے جتنی اہل بیت علیہ السلام کی خدمت موڈرن دور میں ہو سکتی ہے اتنی اب کسی اور چیز سے نہیں ہو سکتی مثال کے طور پہ کہاں بغیر مائک کے گفتگو ہو اب مائک سے گفتگو ہوتی ہے پھر یہ مائک اس علاقے میں ہو اس کی نسبت اب انٹرنیٹ کے ذریعے سے آگے ہوتی ہے اس کو ختم کر دیا جائے ریکارڈ نہ ہو نہیں ریکارڈ ہو کے اور تبلیغ ہوتی ہے یہ جتنی چیزیں ہیں اور اس کو زیادہ سے زیادہ موڈرن طریقے سے جتنا موڈرن ٹیکنالوجی کو یوز کیا جا سکے اہل بیت علیہ السلام کی خدمت کے لیے حدف کے لیے تو یہ ایک بہترین عمل ہے اب اس میں ممکن ہے کچھ غلطیاں ہو جائیں اب اس میں ممکن ہے کوئی کام میں گڑڑڑ ہو جائے لیکن وہی بات کہ نیت اگر اچھی ہے تو بلا شک ثواب ملے گا اور غلطی وہی کرے گا جو کام کرے گا اور جو کام نہیں کرے گا وہ ہمیشہ کہتا رہے گا کہ ہم سے تو غلطی ہوتی ہی نہیں ہے سلوات پڑھیں برمحمد و آل محمد تو یہ بہترین مثال ہے کہ جو ڈکٹیشن نہیں لکھتا وہ غلطی نہیں کرتا مثلا ایک آدمی آرام سے کہہ سکتا ہے میں نے تو غلطی نہیں کی تمہیں ڈکٹیشن ہی نہیں دیا ڈکٹیشن دیتے تو پتا چلتا سین کی غلطی کہیں سوات کی غلطی کہیں ڈکٹیشن دیتے تو پتا چلتا آین کی غلطی کہیں آلف کی غلطی کہیں تو ہم سب در حقیقت ایک ڈیکٹریشن کے مرحلے میں ہیں ڈیکٹریشن سے مراد امتحان ہے کام کرنا ہے کس کے لیے اہلِ بیت کے لیے حمد کرنی ہے کس کے لیے اہلِ بیت کے لیے آج ہم نے طوا سے ٹی وی پروگرام میں بھی اس کو ڈسکس کیا اس سال امام حسین علیہ السلام کا حرمِ متحور کا جو پرچم محرم سے پہلے بدلا گیا ہے آپ کو پتہ ہے کہاں بھیجا گیا ہے وہ نیا پرچم لگا ہے محرم میں اور جو پرانا ہوتا رہا ہے اور اس کو بھیجا گیا ہے کہاں پر نائجیریا کیونکہ نائجیریا میں الحمدللہ مذہبِ حقیقت اہلِ بیت علیہ السلام کی ترویج اتنی تیزی سے ہو رہی ہے کہ لاکھوں افراد مذہبِ حقیقت اہلِ بیت علیہ السلام میں داخل ہو چکے ہیں اب اپنے مورل کو ہائی کرنے کے لیے یاد رکھیں کہ ہمارے ہیں بعض دفعہ مورل ڈاؤن کرنے کی باتیں زیادہ ہوتی ہیں یہ ہمارے قتل عام سے ہم ختم نہیں ہوں گے یہ بات وہابی اچھی طرح جان لیں کہ تمہارے باپ دادا تم سے زیادہ خبیص تھے تم سے زیادہ طاقتور تھے وہ ہمیں ختم نہیں کر سکے تم اپنے ہاں کو مشکل میں مت ڈالو اپنی انرجی بھی ویسٹ کر رہے ہو اپنا پیسہ بھی ویسٹ کر رہے ہو سب سے زیادہ تمہیں نقصان یہ ہو رہا ہے کہ تم ہمیں قتل کرنے کی وجہ سے ساری دنیا میں وہابیت سلفیت ایکول ٹو دہشتگردی ہو گئی ہے تمہارا مذہب مکتب دہشتگردی کے مسابی ہو چکا ہے ہمارے چکر میں تم ہمیں نہیں ختم کر رہے در حقیقت اپنے آپ کو ختم کر رہے ہو سلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد انشاءاللہ جانے کے بعد آپ لکھئے گا شیعہ نائجیریا محرم نائجیریا یا شیعہ نائجیریا کچھ بھی لکھیں یوٹیوب میں اپنے مورل کو ہائی کریں فیس بک پہ ڈالیں اور دیگر چیزوں پہ ڈالیں پتا چلے کس طرح سے کام ہو رہا ہے دشمنوں کو بھی پتا چلے دوستوں کو بھی پتا چلے دشمنوں کے قلب پہ اور زیادہ نشتر لگیں اور دوستوں کے قلوب مسرر سے کھل اٹھیں اسی طرح ہائی لینڈ اسی طرح ترکی اسی طرح آزربائی جان دیگر مختلف علاقے وہ آپ اپنے دیکھ سکتے ہیں اسی طرح سے آپ جائیں تو دیکھیں شیعت مصر شیعت الجزائر تو آپ کو بہت ساری چیزیں ملیں گی گو کہ کچھ انگلیش میں کچھ عربی میں ہر جگہ تیزی سے کام ہو رہا ہے اور یاد رکھیں کہ ہر کام کی جو بنیاد ہے وہ امام حسین کا ذکر متحر ہے یہ ساری شیعت یہ ساری بہار یہ بہار نتیجہ ہے امام حسین کے چمن کی بربادی کا امام حسین نے اپنا چمن قربان کر دیا اسلام کو آباد کر دیا امام حسین نے اپنا چمن قربان کر دیا اسلام کو آباد کر دیا ایک فارسی میں محاورہ ہے کہ اہلِ بیت نے اپنے آپ کو برباد کر دیا اسلام کو آباد کر دیا یعنی اپنے آپ کو قربان کر دیا اسلام آباد کر دیا آج بھی جہاں جہاں یاد رکھیں کام ہو رہا ہے ذکر امام حسین یہ ہماری بغا ذکر امام حسین جب بھی ذکر امام حسین کا ذکر ہوتا ہے ہم بڑی شدت سے توجہ دلاتے ہیں اور ان احسان کرنے والوں کو نہیں بھولنا چاہیے اور جب انشاءاللہ ان کا ذکر ہو تو بلاخر وہ لوگ دنیا سے جا چکے ہیں ان کے درجات کی بلندی کے لیے سلوات پڑھئے گا اور اس موضوع کو ہم نے یہاں پہلے دو تین دفعہ ڈسکس کیا ہے لیکن ہم پاکستان میں ہمیشہ ڈسکس کرتے ہیں ہر سال ڈسکس کرتے ہیں کیونکہ ان کا ایک احسان ہے وہا بھی ہمیں ایک لقب دیتے ہیں جس کو لوگ ہمارے خود نہیں سمجھ پاتے کہ وہ ہمیں کیا لقب دے رہے ہیں بہت سارے لقب ہیں ان میں سے ایک لقب تو ہے رافضی یہ تو بڑا پرانا لقب ہے دشمنوں کی جانب سے اب پہلے مرحلے میں اس جانب توجہ دلائیں کہ رافضی کے معنی ہے چھوڑنے والے کے اور چھوڑنے سے مراد یہ ہے کہ ہم نے کچھ کو چھوڑا تھا اگر یہ ان کو چھوڑنے کی وجہ سے لقب ملائے تو اس سے اچھا کوئی لقب ہوئی نہیں سکتا ہم تو خود اس کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے تو بہت سارے لوگوں کو چھوڑا ہے ہم نے علی ابن عبی طالب کے دامن کو تھاما ہے باقی سب کے دامن کو چھوڑا ہے تو یہ ہماری کوئی توہین نہیں ہے یہ ہماری ایک فضیلت ہے اور یہی موضوع ہمارے ہیں آئمہ علیہ السلام نے بھی ڈسکس کی ہے یہ نہیں یہ تو ایک عظیم لقب ہے یہی وہ لقب ہے کہ جو فرعانیوں نے اور فرعان نے پہلی دفعہ معاملین کو دیا تھا کہ تم نے چھوڑ دیا رافظ تم رافظی ہو گئے اینہ یہی لقب ہمیں دیا گیا کہ چھوڑ دیا ہاں ہم نے بھی بہت سارے بتوں کو چھوڑ دیا لیکن یہاں پر اس بات کو واضح کریں کہ چھوڑنے کے دو مفہوم ہیں ایک ہوتا ہے پکڑ کے چھوڑ دیا ایک ہوتا ہے حسن مو ہی نہیں لگایا اور چھوڑ دیا تو اللہ کا شکر ہے ہم ان میں سے بھی نہیں ہے جو انہوں نے پکڑ کے چھوڑا ہوں سلوات پڑے پر محمد والے محمد ہم نے تو مو ہی نہیں لگایا مو لگانے یہ قابل نہیں سمجھا اللہ کا لاک لاک شکر ہے ان کے دامن کو پکڑا کہ دن کے دامن کو پکڑنا چاہیے تھا سلوات پڑے پر محمد والے محمد تو ایک تو لقب دیا جاتا ہے رافظی اس کے بارے میں بہت زیادہ ڈسکسن نہیں کریں گے ایک لقب دیا جاتا ہے صفوی یا آپ کو پوری وہاوی ویب سائٹ میں مل جائے گا اس پہ ہم کو وہ شیعہ نہیں کہتے کہتے ہیں صفوی اور ایک لقب دیا جاتا ہے بوئی یا بوئین بوئی یا بوئین تو صفوی سے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ صفویوں سے نزبت دی جارہی ہے لیکن کیوں دی جارہی ہے کیونکہ دی جارہی ہے اس کا مطلب ہے ان کا دل جل رہا ہے اور جس کا دل جل رہا ہے اس کو اسی چیز سے جلانا چاہیے آپ سب سے گزارش ایک صلوات پڑھیں کہ جتنے صفوی بادشاہوں نے اہلِ بیت کی خدمت کی اللہ ان کے درجات بلند سے بلند فرمائے برمحمد والے محمد صلوات شڑھو رہی ہے صفویوں سے اور زیادہ محترام کریں گے انہوں نے کیونکہ خدمت کی اہلِ بیت کی حتی یہ جو آئمہ کے روزیں ہیں ان کی بھی جو بڑی تعمیرات کا سلسلہ ہے اب جو پہلی چیز جس کا آپ نے ذکر کی یا بوئی یا بوئین تو یاد رکھیں کہ چوتھی صدی میں یعنی 350 کے آس پاس ایران کے شمال سے ایک حکومت کا سلسلہ شروع ہوا تھا ایک دہاز سے اس کا نام تھا بویا یا فیملی کا نام تھا بویا اور اس فیملی نے کام کو شروع کیا تھا اور اتنی پاور ان کے پاس آگئی تھی کہ 354,56 کے زمانے میں بغداد کو انہوں نے کنٹرول کر لیا تھا اور یہ خالصتاً اہلِ بیت علیہم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے تھے ان میں سے عزد الدولہ دیلمی نے کہا جا سکتا ہے کہ بڑے پیمانے پر جسے کہا جائے کہ آج کل کوئی کام ہوتا ہے نیشنل لیول پر بعض کام ہو رہے ہیں چھوٹے چھوٹے پیمانے پر لیکن نیشنل لیول پر ایک بڑے پیمانے پر یا کہا جا سکتا ہے واقعاً اس زمانے میں اس سے بڑے پیمانے پر شاید کبھی کام نہیں ہوگا تھا کہ پورے بغداد کو کی تعتیل کی اور حکم دیا کہ سیاہ پرچم لہرائے جائیں لوگ سیاہ لباس میں آئیں خواتین سیاہ لباس میں آئیں قصاب کام کو بند کریں سقا کام کو بند کریں ہر قسم کا کاروبار بند اور یومِ آشور سب کے سب امامِ حسین کا غمن ہے یہ کارنامہ کیا تھا عزد الدولہِ دیلمینِ ان کے اور ان کے مددگاروں کے درجات کی بلندی کے لیے برمحمد والِ محمد صلوات اور اسی فرد کی اس خدمت کی وجہ سے آج تک ان پر گالیاں پڑتی ہیں جب دشمن گالیاں دے تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنے فرد کے بارے میں اس کی تعریف کریں اور وہ دنیا سے جا چکا ہے تو اس کے لیے کار خیر انجام دیں کہ جو اتفاق سے ہمارے ایک بہت بڑی تعداد ہے جانتی نہیں ہے کہ آلِ بویا کی کتنی بڑی خدمت ہے آلِ بویا اور اسی کی وجہ سے کہتے ہیں بوئی یا بوئین جمع کیونکہ جاننا چاہیے کہ یہ کوئی گندہ لفظ نہیں ہے یہ سارا حسد ہے کس وجہ سے کہ آلِ بویا نے اس مظلومیتِ احلِ بیت علیہم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں احلِ بیت کی خدمت کی یہ ان کی توہین کس وجہ سے ہے نسرت احلِ بیت کی وجہ سے یہ توہین کس وجہ سے ہے بالکل اس وجہ سے کہ جس وجہ سے آج تک توہین کی جاتی ہے جنابِ مختار کی انہوں نے اپنے اپنے ادوار میں حضرتِ مختار کی راہ پر چل کے احلِ بیت کی خدمت کو انجام دیا حضرتِ حرکہ جو پہلی دفعہ روزہ بنا وہ بھی عزد الدولہِ دیلمی نے بنوایا تھا اور پھر اس کے ان کے زمانے میں ازاداری کا سلسلہ ہوا پھر اس کے بعد سلجوکیوں نے حملہ کیا تو پھر ازاداری پہ پابندی لگی پھر اس کے بعد دوبارہ پانچ سو سال کے بعد جو بڑے پیمانے پہ بڑے علاقے میں ازاداری کا سلسلہ ہوا وہ اسماعیلِ صفوی نے یعنی صفوی بادشاہوں نے سلسلہ شروع کیا اور اس کے بعد آئمہ کے روزے بنوائے اور پورے خطے میں ازاداری کا سلسلہ شروع ہوا ان تمام خدمت گزارانیں اہلِ بیت علیہ السلام کے درجات کی بلندی کے لیے برمحمد وعالِ محمد صلوات بعض افراد ہمارے مومنین جو سادہ نگاہ دیکھتے ہیں مثالیں کہتے ہیں کہ بادشاہوں کے لیے سلوات پڑھا رہے ہیں ان کا کام خراب بھی ہوگا اس خراب کام کے لیے نہیں پڑھا رہے ہیں پوزیٹف کام کے لیے ہم ان کے درجات کی بلندی کی دعا کر رہے ہیں اور اللہ یاد رکھیں اچھے کام کی جزا دیتا ہے برے کام کی سزا دیتا ہے ہم اچھے کام کو یاد کر کے جب اپنے مردے کے لیے قرآن پڑھ سکتے ہیں مجلس کر سکتے ہیں اور دیگر کام کر سکتے ہیں تو بلاخر وہ بھی ہمارے تھے اور انہوں نے بہت اچھے کام کی ہے ممکن ہے بعض کام غلط بھی ہو کیونکہ اچھے کام کی ہیں اس پوزیٹف کام کو ہمارا کام ہے کہ ان کے پوزیٹف کام کو زندہ رکھیں اور پوزیٹف ان کے کام کی تعریف کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالی یہ چاہتا ہے کہ بادشاہ نے اگر اچھا کام کیا تو اس کو ڈینائی کیا جائے اور برا کیا تو اسی کو یاد رکھا جائے تو بعض ان میں سے ایسے بھی تھے کہ جو اچھے نہیں تھے لیکن آئمہ کے روزے انہوں نے بنوائے آئمہ کے نام کے خطبے انہوں نے پڑھوائے ہزار قسم کے اچھے کام ہیں تو بادشاہ کا بے انوانے بادشاہ مہترام نہیں کر رہے ہیں اور اگر ان کا کوئی برا کام تھا تو اس کی بھی ہم تعاید نہیں کر رہے ہیں لیکن جو خدمت تھی اہل بیت کی اس کی تعاید ہمیں کرنی ہوگی اور یہ کلچر بنانا ہوگا جو آدمی جہاں جس طریقے سے اہل بیت کی خدمت کرتا ہے اس کو اپریشیئٹ کرنا ہے یہ کلچر بنانا ہوگا جو آدمی حتی اگر کوئی کافر ہے اور اہل بیت کا اعترام کرتا ہے تو ہم اس کا اعترام کریں کیونکہ وہ اہل بیت کا اعترام کرتا ہے حتی اگر کوئی فاسق ہے فسٹ الگ موضوع ہے نیکی الگ موضوع ہے ہم فسٹ کی تعاید نہیں کریں گے لیکن اس کے اچھے عمل کی تعاید کرنا ہمارا کام ہے اور ذمہ داری ہے تو عزت دولہ دہلمی نے ازاداری کی بنیاد رکھی اور جو سال بیان ہوئے ہیں تقریباً تھری ففٹی ٹو میں پاور میں آگئے تھے اس کے بعد ففٹی سکس وغیرہ میں سب سے بڑے پیمانے پر ازاداری ہے سید و شہدہ علیہ السلام کا سلسلہ ہوا اور اسی زمانے میں ایک بہت بڑا کام کہ جس کو آج بھی ہمارے علماء ماراجب ڈسکس کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ ایک شیعوں کی علامت بن چکا ہے شیعوں کا شعائر ہے وہ کیا چیز تھی اشہد انہ علیہن ولی اللہ یحجت اللہ پہلے عالم یہ تھا کہ ان علاقوں میں حیعہ علیہ السلام پر پابندی تھی ان حضرات نے آکے حیعہ علیہ السلام تو خجا البتہ فتووں کے حساب سے آج بھی یہ مسئلہ ہے کہ نماز کے بیچ میں کوئی بھی اس کو جس کے طور پر نہیں کہتا ایک اعلان کے طور پر ہے کہ بعد رسول اللہ ہم علی ابی طالب کی امامت کو مانتے ہیں سلوات پڑھیں برا محمد والے محمد تو پھر انہوں نے اس کا بغداد میں اور مختلف علاقوں میں کھل کے جو ہے سلسلہ کیا کہ یہ کام کریں اور اس سے شیعوں کا مورل ہائی ہوا پھر وہاں سے پھر اس کے بعد پرابلم ہوئے اور صفویوں نے پھر اس کو آگے پھیلایا اور اگلے دور میں کہا جا سکتا ہے کہ صفویوں نے ازاداری کے سید شہدہ میں بڑی خدمات انجام دیں یہ پورے اس خطے کی بات ہے اور پورا جو خطہ تھا مصر کا تیونس کا الجزائر کا مراکش کا جو وہ پورا خطہ تھا وہاں پر ازاداری سید و شہدہ کی خدمت کا کام انجام دیا تھا کس نے خلافہ فاطمیہ نے خلافہ فاطمیہ کون یعنی یہ بہری اور آخانیوں کے جو آئمہ تھے جنہوں نے الازر بنائی جنہوں نے قاہرہ بنایا انہوں نے وہاں پر ازاداری امام حسین کو بہت زیادہ پھیلایا حتی آشور میں اونٹ زبا ہوتے تھے کھانے پکتے تھے ازاداری ہوتی تھی ان کے مقابلے میں جو شخص کھڑا ہوا وہ تھا صلاح الدین ایوبی اور اس نے ایک جانب خلافہ فاطمیہ کو ختم کیا اور اس کے بعد ازاداری سید و شہدہ پر پابندی لگائی اور پھر اس کے بعد جو نئی چیز اجاد کی بنو امیہ کی وہ یہ تھی کہ یوم العاشور جو پورے خطے میں یوم ازا کے عنوان سے تھا اس کا نام رکھ دیا عید والزفر کامیابی کی عید بنو امیہ کی کامیابی کی عید اب آپ تصبر کریں کہ یہ ازاداری جو آج ہم تک پہنچی ہے وہ اتنے مراحل سے پہنچی ہے اس میں جس جس آدمی نے جتنا جتنا پارٹ پلے کیا چاہے وہ شاعر ہو چاہے اس نے نوحہ کہا ہو چاہے اس نے مرسیہ کہا ہو چاہے وہ خطیب ہو چاہے کسی نے جو یہ صفائی کی ہو چاہے کسی نے مسجد بنائی ہو چاہے کسی نے امام بارگاہ بنائی ہو ہر ہر وہ فرد کے جس نے اہل بیت الرحمہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے لئے راہ کو ہموار کیا وہ سب سبب بنے کہ آج ہم اور ازاداری امام حسین علیہ السلام یہاں تک پہنچئے صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد تو یہ ہم نے مختصر سے توجہ دلائی کہ کام بہت باقی ہے بہت کام ہوا اب بھی ہو رہا ہے مزید ہونا ہے اور کوئی کام اتنا مشکل نہیں ہے صرف توقل کرنا ہے اللہ سبحانہ و تعالی پہ اور اہل بیت کی مظلومیت کو دیکھنا ہے اس مظلومیت کو دیکھ کے انسان میں خود بخود ایک جذبہ پیدا ہوگا کیا ان مظلوموں کی نصرت کرنی ہے یا نہیں کرنی اور اس صدا کو سننے کی کوشش کرنی ہوگی کہ جو دس محرم کو امام حسین علیہ السلام کے لب مبارک سے بیان ہوئی حل من مغیسن یغیسونا حل من ناصرن ینصرنا حل من ذاب بن یذب ان حرم رسول اللہ کوئی ہے جو ہماری مدد کرے کوئی ہے جو ہماری نصرت کرے کوئی ہے جو حرم رسول اللہ کا دفاع کرے آج جو بھی کام انجام دیتا ہے اہل بیت کے لیے وہ در حقیقت حرم رسول اللہ کا دفاع کرتا ہے جو بھی احترام کرتا ہے اہل بیت کے لیے یا احترام کے لیے راہ کو ہمبار کرتا ہے وہ حضرت زینب اور حضرت عمقل سوم کا دفاع کرتا ہے ان کے خدمت گزاروں میں سے مددگاروں میں سے اور پھر اس کے لیے نیشنل لیول پہ کام ہو جس طرح سے کہ پولٹیکل پارٹیز میں داخل ہوا جائے اور یاد رکھیں کہ مثال کے طور پر آج جو پاکستان میں ہر ہر چینل محرم سے پہلے محرم کی پروڈیکشن شروع کر دیتا ہے اتنا کام اگر ہم خود کرانا چاہتے تو یہ عربوں روپے کا خرچہ تھا یہ کلچر بنایا کن لوگوں نے کلچر بنایا اس میں بعض ایسے افراد تھے جو بڑے دیندار تھے اس میں بعض ایسے افراد تھے جو بہت ہی کم دیندار تھے لیکن ان کے دل میں امام حسین کا غم تھا پولٹیشین تھے بعض ایسے تھے جو سیویل سرویسز میں تھے ان سب نے ملکے کلچر بنایا کہ آج امام حسین علیہ السلام کا ذکر اس طرح سے انڈیا اور پاکستان میں خصوصاً انڈیا میں کہ خدا ان تمام لوگوں کی اگر وہ زندہ ہیں تو توفیقات میں اضافہ فرمائے اور اگر مڑ چکے ہیں تو بلا شک ان کو نعمتوں سے مال امال فرمائے کہ انڈیا اس وقت دنیا کے منفرد ممالک میں سے ایک ہے منفرد ہے ایک ہی ہے کہ نون مسلم ملک کے جہاں پر آشور کی تاتیل ہوتی ہے آپ یہ یاد رکھیں کہ جو لوگ اس وقت اس قانون کو بنوانے میں جنہوں نے پارٹ پلے کیا ان میں سے ممکن ہے باز بہت زیادہ مذہبی نہ ہوں یا مثال کے طور پر باز کی جڈاڑیاں نہ ہوں یہ باز نماز نہ پڑھتے ہوں وہ حساب الگ ہے لیکن اس اچھے کام کا حساب الگ ہے اس کا اس سے مقائسہ اس کا اس سے مقائسہ نہیں ہو سکتا کہا جائے گا برا کام برا ہے اچھا کام اچھا ہے اب یہ مثالیں دینے کا حدف یہ ہے کہ اپنے آپ کو معمولی نہ سمجھیں ہم میں سے ہر آدمی جو ایک کلچر ڈیویلپ کر سکتا ہے ہم میں سے ہر آدمی کسی نہ کسی طریقے سے پاور میں آکے چاہے ایکنومکلی ہو چاہے پولٹیکلی ہو چاہے صحافت کے ذریعے ہو چاہے قلم کے ذریعے ہو چاہے زبان کے ذریعے سے ہو اہل بیت کے کلچر کو آگے پھیلائے جس طریقے سے ممکن اہل بیت کی کلچر کو آگے پھیلائے سلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد اور اس بات کو جان لے کہ اہل بیت کا مقائسہ کسی سے نہیں ہے بعد رسول اللہ وہ سب سے افضل ہیں ہیں اور ہیں اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے ایک روایت جو عام طور پر ہم پڑھتے ہیں اور یہ نقل ہوئی ہے عبداللہ احمد ابن حنبل سے یعنی احمد ابن حنبل کے فردند کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے سوال کیا کہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کون سب سے زیادہ افضل ہیں اب وہ اپنا نظریہ بیان کر رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے نام لیا پہلے کہا ابو بکر تو انہوں نے کہا سمہ تو کہا عمر کہا سمہ کے عثمان اس کے بعد وہ خاموش ہو گئے تو عبداللہ ابن احمد ابن حنبل کہتے ہیں میں نے اپنے اببہ سے کہا فعین علی ابن ابی طالب پس علی ابن ابی طالب کہاں گئے تو وہ کہتے ہیں میرے اببہ نے یعنی احمد ابن حنبل نے کہا ہوا من احل البیت لا یقاسو بهی اہدا علی ابن ابن ابی طالب احل بیت میں سے ان کا مقاہسہ کسی سے بھی نہیں ہے تو یاد رکھیں کہ احل بیت کا مقاہسہ کسی سے نہیں ہے یہ کوئی کمپرومائز والی چیز نہیں ہے یہ کوئی تاثر والی چیز نہیں ہے احل بیت کا مقاہسہ کسی سے بھی نہیں ہے ہمیں اس کلچر کے اوپر بلا شک کھل کے کام کرنا ہے اور یہ بالکل واضح سی بات ہے احل بیت کا مقاہسہ کسی سے بھی نہیں ہے اب اس میں انشاءاللہ کہلے ایک دو موضوعات کو بیان کریں گے ایک موضوع جو ہم نے پہلے بیان کیا تھا اور مثال دی تھی کہ امام حسین علیہ السلام کے غم کے بارے میں بعض چیزیں غم منانے کے بارے میں جو بعض چیزیں وہ کلچر ہے ایک حد تک لیکن غم جو ہے وہ فطری چیز ہے جو بھی رسول اللہ سے محبت کرتا ہے جو بھی امام حسین سے محبت کرتا ہے اسے غمگین ہونا پڑے گا پھر ہم نے مثال دی تھی کہ بعض چیزیں مخصوص ہیں امام حسین علیہ السلام سے اور اس میں اور کوئی بھی نہیں ہے مثال کے طور پر خود یہ غم کہ ہم نے مثال دی تھی کہ یہ جو اتنا غم کا احتمام ہے یہ ایسا نہیں یہ کلچر کی وجہ سے ہو گیا ہم نے کر دیا انہوں نے کر دیا انہوں نے کر دیا یہ غم اللہ رسول اور آئمہ کی خواہشی ہے یہ کہ غم حسین سب سے زیادہ ہو مثال کے طور پر اگر ہمارے پاس چند سجدگائیں ہوں الگ الگ ایک سجدگاو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر متحر کی متی کی ایک سجدگاو مولا امیر المؤمنین کبر متحر کی متی کی ایک سجدگاو حضرت فاطمہ کی قبر متحر کی متی کی اگر نئی بنا لی جائے سب کی متی ملا گئے یہ ایک 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 الگ ہے یہاں سوال کیا جائے کہ اگر نماز کے دوران اپنی پیشانی رکھنے کے لیے ان میں سے کسی ایک کو اگر سیلٹ کرنا ہو تو کس کو سیلٹ کریں گے یاد رکھیں آئمہ کے حکم کے مطابق سب سے افضل خاک کے جس پہ پیشانی دوران نماز رکھنی چاہیے وہ طربت مقدس امام حسین ہے یہ کلچر نہیں ہے یہ نماز باقی ہے امام حسین کی وجہ سے قربانی کی وجہ سے کلچر کی وجہ سے نہیں ہے جتنا ثواب اس طربت پر سجدہ کرنے کا اتنا ثواب نہ حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ کی خبر مطاہر کی مٹی پر سجدہ کرنے کا ہے اس کا بھی ثواب ہے اتنا نہیں ہے کوئی نہ ہو تو کھا جائے گا اس سے افضل کیا مٹی ہے لیکن اگر امام حسین علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر مطاہر کی مٹی ہے تو کھا جائے گا کہ یہ ساری مٹیاں ایک جانب اس سے زیادہ افضل کوئی بھی تربت نہیں ہے تو یہ سارا احتمام اس وجہ سے ہے کہ امام حسین علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی بھی بالکل منفرد ہے اور اسی قربانی کو آگے سینہ بسینہ نسل در نسل بہتر سے بہتر آگے سے آگے اور موڈرن جتنی بھی ٹیکنولوجیز ان کو استعمال کرتے ہوئے آگے سے آگے بڑھانا ہے بہانی رکنائے کے جہاں ہم تھے بہتر سے بہتر آگے سے آگے کیونکہ اسی کے ذریعے سے جتنی ازاداری امام حسین علیہ صلی اللہ علیہ وسلم پروموٹ ہوگی سمجھیں اتنا خود با خود اللہ کا دین محفوظ ہوگا اور پروموٹ ہوگا صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد تاریخ کے اعتبار سے چوتھی محرم دو عنوان سے ڈسکس کی جاتی ہے بعض اگر یہ کہ شمر آیا فوج لے کے شمر مرعون لعنت اللہ علیہ لیکن زیادہ جو ڈسکس ہوتا ہے وہ اس عنوان سے ڈسکس ہوتا ہے کہ چوتھی محرم کو عبیداللہ ابن زیاد جس کے بارے میں ہم نے ڈسکشن کیا کہ یہ عبیداللہ اس کا نام تھا اس کا باپ تھا زیاد زیاد ابن ابی ہے زیاد اپنے باپ کا بیٹا بعد میں معاویہ نے اس کو ابو صفیان کا بیٹا قرار دیا اس کے بارے میں امام حسین علیہ السلام نے واضح فرمایا اَلَا اِنَّ دَعِي يَبْنَ دَعِي ہم چیزیں یوں بیان کر رہے ہیں کہ بعض افعہ جب کہا جاتا ہے لوگ کہتے ہیں آپ نے گندی بات کے گندی بات نہیں ہے جو امام حسین نے جملہ کا ہے وہ ہے اَلَا اِنَّ دَعِي يَبْنَ دَعِي اس وَلَدُ الزِّنَہ ابنِ وَلَدُ الزِّنَہ نے مجھے دو عمر کے درمیان مرتقس کر دیا ہے یا زلت یا تلوار حیحاتا حیحاتا مِنَّ الزِّلَّة دور دور ام سے زلت تو عبیداللہ ابن زیاد نے کوفہ میں مزید کوفہ میں اجتماع کیا اور فوجوں کو طلب کیا اسی میں اب یہ کام ہو رہا ہے بڑے لوگوں کے سامنے تو یہاں پر کہا جا رہا ہے تم لوگ فوج جمع کرو اب یہ فوج جمع کی جا رہی ہے ایک وہ فوج ہے کہ جو پہلے سے ہے شام کی اب ایک فوج یہ ہے کہ تم اپنے قبیلوں سے لوگ لاؤ کسی وجہ سے ایک فرق آتا ہے کہ فوج کی تعداد کیا تھی اب اگر آپ نے محسوس کیا ہو تو کوئی بھی ہم ایسے موضوعات تاریخ میں ان کو بتا رہے ہیں یہ بھی ہے یہ بھی ہے ختم یہ اتنا فرق نہیں ہوتا فوج اتنی ہے یہ اتنی ہے لیکن جو آئیمہ علیہ السلام سے ایک فکر نقل ہوا ہے زیادہ مشہور وہ یہ کہ تیس ہزار اب یہاں پہ ڈسکشن ہو سکتا ہے یہ تیس ہزار وہ فوج ہے کہ جو چوتھی مورم کو جمع ہوئی یا اس کے علاوہ بھی تھی تو یہاں پہ بعض نتیجے نکلتے ہیں کہ یہ تو وہ ہے کہ جو چوتھی کو جمع ہوئی شاید اس کے علاوہ بھی تھی کیونکہ نخیلہ کے پاس ایک پوری شامیوں کی بہت بڑی فوجی چھاؤنی تھی تو اس کے علاوہ بھی ہو سکتے ہیں یہ ساری چیزیں تاریخ میں پوسیبل ہیں تو سب سے پہلے خوش شمر نے کہا کہ میں فوج جمع کروں گا پھر اس نے چار ہزار افراد جمع کیے اسی طرح سے کسی نے دو ہزار کسی نے تین ہزار کسی نے ایک ہزار اور ہر آدمی ایک بڑے سے بڑا مقام چاہتا تھا کہ میں حسین ابن علی کو قتل کر کے ایک بڑے سے بڑے مقام پر پہنچا ہوں یہ تو گفتگو ہو گئی چوتھی محرم کے حوالے سے اب عام طور پر ہمارے ہاں جو ڈیٹ منصوب ہے چوتھی کی وہ حضرت حر سے منصوب ہے اور ہم نے کل توجہ دلائی تھی کہ کربلا میں دو ایسی حسنیاں ہیں کہ جو بالکل ایک دوسرے کے اپوسٹ گئیں ایک ہے عمر ابن سعاد ابن ابی وقاس بعض اگر سعاد ابن ابی وقاس کون ہے حصاب رسول اللہ میں سے ہیں یہ انہی افراد بھی سے ہیں کہ جو دوسرے خلیفہ نے دنیا سے جانے سے پہلے جو چھہر اکنی شورہ بنائی تھی اس میں سے ایک یہ تھے محصول سعاد ابن ابی وقاس اب یہ عمر سعاد جو ہے اگر ٹیکنیکلی اس کو دیکھا جائے کہ یہ کون تھا جس طرح صحابہ کہا جاتا ہے اور صحابہ کو صحابہ کے بارے میں مشہور مثال جو ہم یہاں پہ دیتے ہیں کہ صحابہ کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے یہ دین کی آتھورٹی ہے وجہ کیا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے یہ بالکل ایسا ہو گیا جیسے پریسٹرن یونیورسٹی کے بارے میں کہہ دیا جائے کہ جس نے بھی آئنسٹائن کو دیکھا ہے وہ فیزکس میں جو ہے وہ آسورٹی ہو گیا تو ایک آدمی آئے کہہ گا میں اپنے اببہ کے ساتھ میرے اببہ مالی تھے میں نے پندرہ سال کی ایج میں دیکھا تھا ہاتھ بھی ملایا تھا اور ان سے علم بھی حاصل کیا تھا انہوں نے کہا تھا مجھ سے کہ اے بی سی ڈی آتی ہے میں نے کہا اے بی تو بیٹھا گیا تھا تو انہوں نے کہا ڈی تو میں نے ڈی بھی سیکھا ہے ان سے پس آج میں آتھورٹی ہوں کس چیز کی؟ فیزکس کی آتھورٹی ہوں ایسا ممکن؟ اگر یہ ممکن نہیں ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کے کوئی آتھورٹی نہیں بنتا ان میں غرق ہونا پڑے گا اور مرتے دم تک ان کی سرات پر رہنا پڑے گا دیکھنے سے نہیں آتھورٹی بنتا کوئی اگر دیکھنے سے آتھورٹی بنتا ہے تو پھر آج ہم بھی اگر پروفیسرز کو دیکھیں تو اس علم کی آتھورٹی بن جائیں جیسے کہ اس وقت ماشاءاللہ ہم سب دیکھ رہے ہیں کبلا پسیم ابن نسیم صاحب کو کہ ماشاءاللہ بڑے شائر ہیں تو اس وقت سب شائر ہو گئے ہیں ہم سب کے سب شائر ہو گئے ہیں سلوات پڑے برمحمد والے محمد اب اس موضوع کو اتنا ڈسکس نہیں کرتے اس کو یہیں پہ بھی چھوڑ دیتے ہیں اب یہ خود ایک موضوع ہے یاد رکھیں اور ہمیں اتنا علمی محل بنانا ہوگا کہ کہا جائے صحابہ صحابہ کی ڈیفینیشن اور اس ڈیفینیشن کے بارے میں ڈسکسن یہ کام ہے پڑے لکھے مومنین کا کہیں کہ ہاں واقعا موضوع انٹرسٹڈ ہے لیکن پھر آپ سے ارز کریں کہ ہمارے ہاں ممکن یہ باتیں آپ کو عجیب لگیں فن خطابت کے اسٹائل نے بہت سارے موضوعات ایسے کر دی ہیں کہ اب ہم کو ڈسکس نہیں کر سکتے فن خطابت بہت اچھی ہے ہمارے اصل میں کیا ہے فن خطابت میں انڈیا پاکستان میں جو موضوع ہے وہ ہے نکتہ اب اس کو سمجھیں آپ نکتہ چار اور پانچ اور چھے نکتوں کی ایک ہوتی ہے مجلس نکتے سے کیا مراد ایک موضوع بیان کیا دوسرا بیان کیا ذہن تیار ہو گئے پھر تیسرا جملہ کہا تو سب کے سب نے جو ہے وہ سلوات پڑی یا نعرِ تقبیر اور رسالت اور نعرِ حیدری لگایا تو یہاں اس سے لے کر اس سے لے کر اس تک ایک یہ نکتہ ہو گیا یہ ایک گفتو ہو گئی اب دوبارہ ایک محل بنے گا پھر ایک اسی طرح سے ایک پورا موضوع بیان ہوگا یہ بڑا اچھا ہے کوئی اس میں برائی نہیں ہے لیکن اس کا پرابلم یہ ہوا کہ حتی واقعات کربلا بھی اس اسٹائل میں بیان نہیں ہو سکتے تاریخ بیان نہیں ہو سکتی تفسیر بیان نہیں ہو سکتی اخلاقیات بیان نہیں ہو سکتے اور حتی خود امام حسین کی سیرت اس میں بیان نہیں ہو سکتی اس میں فقط کیا بیان ہو سکتا ہے ایک ایسا موضوع بیان ہو سکتا ہے کہ ایک جملہ دوسرا جملہ اور تیسرا جملہ برا نہیں ہے یہ کام لیکن اس سے ہمارا ممبر موضوعات کے حساب سے لیمیٹڈ ہو گیا عمر سعید کے بارے میں اگر ٹیکنیکلی سوال کیا جائے وہ کیا حیثیت تھی ان کی والد تو ان کے صحابی تھے تو یہ خود کیا تھے یہ تابعی تھے اب پوچھا جائے کہ ہر تابعی مقدس ہوتا ہے اگر وہ مقدس ہے تو عمر سعید بھی مقدس ہے یہ کہاں سے آپ نے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو وہ آثورٹی بن گیا جنہوں نے صحابہ کو دیکھا تو وہ تابعی بن گیا اور جس نے ان کو دیکھا تو وہ تابعی ہو گیا تو عمر سعید کے بارے میں کہا جائے گا وہ صحابی کا بیٹا ہے عمر ابن سعید ابن ابی وقاس اور بہت زکا سعید ابن ابی وقاس تو کہا جاتا ہے سعید ابن مالک ابن اوہیب کیونکہ والد کا نام ان کے مالک تھا اور والد تک انیہ جو تھی وہ ابی وقاس تھی تو اب اگر ٹیکنیکلی عالم اسلام میں دیکھا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد یعنی خاص جب زاویہ سے دیکھا جاتا ہے سب سے بڑی حیثیت کس کی اصحاب کی اصحاب میں کون آگیا ایک وہ بھی کس میں مثلا شورہ میں ابی وقاس ان کے بعد اگر ٹیکنیکل حیثیت دیکھی جائے دینی حیثیت تو کس کی ہے تابعین کی تو عمر سعید کون ہو گیا کتنی بڑی حیثیت ہو گیا لیکن یاد رکھیں اصل حیثیت ہے اتباع قرآن اور اہل بیت کے ذریعے سے یہ دیکھنا دکھانے سے کچھ نہیں ہوتا دیکھنا دکھانا ایک فضیلت ہے جو پہلے سے اتباع کر رہا ہو اگر ہم نے امام حسین علیہ السلام کو دیکھا اطاعت کے عالم میں تو فضیلت ہے لیکن خود امام پر ماذا اللہ ماذا اللہ کوئی تیر چلا رہا ہو اور اس نے دیکھا تو کونسا کمال کیا اس کی فضیلت ہے یہ تو دیکھنے کو اور بات سننے کو اسلام میں بڑا ایک مقام دیا گیا اور ظاہرین یہ ایک پورا سلسلہ تھا اہل بیت کے ذکر کو اور ان کی ذات کو اسکرین سے ہٹانے کا کہ ہر آدمی کو حیثیت ہو گئی جی اس نے دیکھا ہے اس نے سنائے اور اس نے ان کو دیکھا ہے اور اس نے ان کو دیکھا ہے سوال کیا جائے کہ جس وقت اصحاب تھے اس وقت مولا امیر المومنین کی کیا حیثیت تھی کتنا دین لیا ان سے جس وقت تابعین تھے تو اس وقت تو خود امام زمان العبدین امام محمد باخر تھے ان کو چھوڑ کے تابعیوں کے پیچھے اور پھر تابعین کا مسئلہ تو جس وقت امام جعفر سادق اور امام موسیٰ قاظم اور یہ بزرک ہستیاں تھی اب آپ تصبر کریں ان مستقل ہستیوں کے مقابلے میں ان اناوین سے اشخاص کو اوپر لائے جا رہا تھا اور جو اصل عالم اسلام کے محور تھے ان کو اسکرین سے ہٹایا جا رہا تھا اور اس کام کی ابتداء کہاں سے ہوئی اشرف الانبیاء کے بعد جو مسلمان تقسیم ہوئے کتنے گروہ میں تقسیم ہوئے کیا آپ نے کہا تھا پرو اہل البیت اور انٹی اہل البیت یہ پورا ایک سلسلہ چل رہا ہے عمر ساتھ کیا ہے اس اعتبار سے تابعی ہے کیونکہ صحابی کا تو بیٹا ہے خود صحابی کو دیکھ چکا ہے تابعی ہے اب یہاں پر یاد رکھیں ادھر ہر ادھر عمر ساتھ یہ دونوں برابر ہیں ایک اعتبار سے وہ کس اعتبار سے یہ دونوں امام حسین کو پہچانتے ہیں جنابِ حر کا کیا سلسلہ ہے حر ابن یزید ریاہی ان کا کربلا میں آنا مسلم ہے بعد میں ڈسکشن ہوتا ہے ان کے بیٹے کا ان کے غلام کا ان کے بھائی کا تو وہ مختلف ہے بھائی کا نام تھا مسعب ابن یزید حر ابن یزید وہ تھے مسعب ابن یزید بیٹے کا نام بعض زگا بیان ہوا ہے علی بازہ کا بیان ہوا ہے حجر تو ہمارے حساب سے علی تو مشکل لگتا ہے کیونکہ یہ لوگ بالکل اس طرف کے تھے تو حجر ہوگا یا علی ہوگا فرض کریں اور غلام کا نام یا غرہ تھا یا عروا تھا کہیں عروا ہے کہیں غرہ ہے یہ لکھنے میں آ جاتا ہے پرابلم تو جنابِ حر کے بارے میں تو کنفرم ہے اب یہ جنابِ حر کا کیا سلسلہ ہے کوفے کے شجاہ ترین افراد میں سے ہیں پاورفل افراد میں سے ہیں اور اپنے قبیلے کے بزرگوں میں سے ہیں اور ماہر افراد میں سے ہیں اور دوسری جانب عبیداللہ ابن زیاد کا اعتماد ہے اور امامِ حسین علیہ السلام کے مقابلے میں جس کو بھیجا ہے کس کو بھیجا ہے اسی فرد کو بھیجا ہے ان کا جرم کیا ہے کہ امام سے ملے اور ملنے کے بعد پہلے کہا کہ آپ کو کوفے جانا ہوگا امیر عبیداللہ ابن زیاد کے پاس معذرت پہلے روکا کہ آپ کوفے نہیں جا سکتے کیونکہ امام کوفے جا رہے تھے کیونکہ کوفہ تیار تھا امام کے استخبال کے لیے یعنی راستہ کوفے والا تھا پھر اتنے میں عبیداللہ ابن زیاد کا حکم آیا کہ رکا دو اور ایسی جگہ رکاو کہ جہاں پر پانی نہ ہو پہلے خیمے لگائے گئے دریہ کے پاس اور پھر دریہ سے خیمے ہٹا کے دور کیے گئے یہ وہ کام تھا جو جناب حر کا تھا اس مرحلے سے پہلے کا دوسری جانب اگر عمر ساتھ کو دیکھیں تو یہ کیا تھا یہ ایسا تھا کہ امام حسین کا اس کو پتا نہیں تھا امام حسین کا اس کو پتا تھا پرابلم کہاں پہ آیا کہ اس کو بنا دیا گیا تھا رے کا گورنر رے یعنی تہران اور اس کے اردگرد کا بہت بڑا علاقہ قضوین کے آس پاس تک ادھر بڑا دور دور علاقہ حتی قم وغیرہ سب اس میں آتے تھے یہ پورے اس علاقے کا گورنر بنا دیا گیا تھا اب اس سے پہلے کہ اس کو یہ لیٹر دیا جاتا اور یہ موصوف جاتے ریکھی جانے کسی دوران یہ واقعات کربلا کا سلسلہ ہوا تو عبیداللہ ابن زیاد نے کہا تو یہ والا کام تو پھر کری لینا پہلے یہ والا کام کر لو کونسا کام حسین ابن علی سے مقابلہ جنگ کے لیے تو امام حسین کو امام حسین سے جنگ کے لیے حر کو نہیں بھیجا تھا امام حسین کے لیے جو خاص تیار کیا تھا وہ اس کو کیا تھا عمر ساتھ کو یہ تھا فوج کا سردار وہ تو ایک دستے کا سردار تھے حر اور وہ بیابان میں روکنے کے لیے تھے اب اس نے چاہا کہ میں کسی طرح سے نکل لوں یہ جو کہا جاتا ہے ظالم بادشاہوں سے بچوں فاسخوں سے بچوں کیونکہ کہیں نہ کہیں انسان پھس جاتا ہے عمر ساتھ اس چکر میں تھا کہ میری دنیا بھی بن جائے آخرت بھی بن جائے یہ نہیں ہو پا رہا تھا اور یہ چاہتا تھا کہ امام حسین کو میں قتل بھی نہ کروں اور کسی طرح سے یہ والا معاملہ ختم ہو میں اپنے نکلوں تہران جا کے عیش کروں البتہ وہ زمانے میں تہران نہیں تھا رہے تھا اس کام کے لیے اس نے پلاننگ بھی کی لیکن کامیاب نہیں ہو سکا اور دوسری جانب پارٹ پلے کر رہا تھا شمر اور اس کے علاوہ چند اور افراد اور اسی طرح سے یہاں سے خولی یا خبلہ یہ بھی دو طرح سے پڑھا جاتا ہے خولی یا خبلہ پھر آپ میں بعض لوگ خبلہ کہتے ہیں اس کو یہ جاسوسی کر رہا تھا عمر ساتھ کیا کر رہا تھا کہ امام حسین سے جو پہلی ملاقات کی اب اس میں یہ ڈسکشن ہے کہ واقع نہیں ہے امام حسین نے کہا کہ صحیح ہے اگر تم لوگوں کو پسند نہیں ہے تو میں واپس سالا جاتا ہوں یعنی باقع نہیں امام حسین نے کہا یہ دسکشن یہ ہے کہ نہیں امام حسین کا سلسلہ نہیں تھا یہ ساری داستان عبیداللہ بن زیاد کی تھی یہ ساری داستان عمر ساتھ کی تھی عمر ساتھ نے خط لکھا عبیداللہ بن زیاد کو کہ حسین ابن علی کو چھوڑ دو اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے جانے دو میں کہیں نکل جاؤں گا اور پھر ایک آج جگہ اس نے اضافہ کیا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں کسی بھی مسلمان ملک میں نکل جاؤں گا پھر ایک آج جگہ اس نے کہا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں خود چلا جاؤں گا یزید کے پاس پھر میں جانوں اور وہ جانے وجہ کیا تھی وہ چاہتا تھا امام حسین یہاں سے نکلیں میں اپنا کام کروں جان چھوٹے میری لیکن جب یہ خد پہنچا تو وہاں پر شمر بھی موجود تھا ایک خد تک عبیداللہ ابن زیاد ذرا سا نرم ہوا کہ اچھا یہ معاملہ ختم ہو اتنا واضح تھا معلوم کہ یہ پرابلم تو ہوگا ہمارے لئے اس کے بعد لیکن اگدم سے جو مشورہ ہوا وہ یہ کہ تو بعد میں عبیداللہ ابن زیاد نے شمر کو بھیجا اور کہا اور کچھ افراد کو بھیجا کہ عمر ساز سے کہو کہ مجھے نہ بتائے کیا کرنا ہے جو میں نے کہا ہے وہ کرو اور حسین ابن علی کے لئے محول کو سخت کرو اور اگر تم نہیں کر سکتے تو یہ کمانڈ شمر کو دے دو اب ظاہر ہے کہ یہاں پر اگر کمانڈ شمر کو دیتا تو خد بخد عبیداللہ ابن زیاد سے اختلاف ہوتا اگلا نتیجہ کیا ہوتا کہ جو ریہ کی حکومت کا سلسلہ تھا وہ کھٹائی میں پڑ جاتا یہاں سے جو سلسلہ شروع ہوا ایک جانب جتنا جتنا امام حسین علیہ السلام مشکلات میں گرفتار ہوتے رہے ہر کا دل نرم ہوتا رہا عمر ساتھ کا دل سخت ہوتا رہا دونے ایک لیول کے تھے انہوں نے اپنے اختیار سے ہدایت کو حاصل کیا اس نے اپنے اختیار سے جہنم کو خریدا لیکن دونوں نے یاد رکھیں اپنے اختیار سے کام کیا وہاں اس کا دل بغض اہل بیت میں مبتلا ہوتا چلا گیا تو جہنم جاتا رہا اور یاد رکھیں کہ جناب ہر کی جو کامیابی ہے اس کا اہم ترین جو نقطہ آغاز ہے وہ حضرت فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہہ کا احترام ہے جناب سیدہ کا احترام سبب بنا کے آج بھی ان کے سر پر تاج ہے کون سا تاج جناب سیدہ سلام اللہ علیہہ کا رمال کہ اس رمال کے بارے میں شاہ اسماعیل صفوی کہ اس سے ایک قصہ نقل ہے کہ تعمیر قبر کے درمیان دوران جب قبر کھو دی بعض نے کہا کہ جی کھو دی یا یہ کہ اس وقت قبر بنانے کے لیے جب قبر کھل گئی تو سر پر رمال تھا اس نے کہا کہ تبرکن یہ رمال ہم لے لیتے ہیں تو لاش اسی طرح سے ترو تازہ اور خون نکلنے لگا دوسرے رمال باندھے خون نہیں رکا اسی رمال کو باندھنا پڑا تو خون رک گیا جنابِ حر کے بارے میں اگر آپ توجہ دیں اور اس طرح بھی یاد رکھیں کہ جو لوگ مذہبِ حق اہلِ بیت میں داخل ہوئے پہلے وہ مطالعہ کرتے ہیں پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں جو ان کو مذہبِ حق اہلِ بیت میں لاتی ہے آپ جانتے ہیں وہ کیا چیز ہے وہ جنابِ سیدہ کی مظلومیت ہے ساری پڑھائی کے بعد ایک ایسی جگہ آتی ہے وہ کہتے ہیں کہ اب ہم نہیں رہ سکتے ہیں یہاں پر کب کہ جب انہیں یقین ہو جاتا ہے کہ حضرتِ فاطمہ صلی اللہ علیہہ مظلوم تھی اور فلان فلان شخص جہیں وہ ظالم تھے جنابِ حر کی زندگی بھی یاد رکھیں اس مرحلے سے آگے گئی ایک وقت آیا کہ جب امامِ حسین علیہ السلام کا محاصرہ کیا اور یاد رکھیں کہ نبی اور امام اس طرح سے امتحان لیتے ہیں جس طرح سے خداون تبارک و تعالیٰ باز دفعہ ایک مومن کا امتحان لے کے مشکل میں ڈال کے اس کے درجات کو بلند کرتا ہے امامِ حسین علیہ السلام نے جنابِ حر کا ایک امتحان لیا اور وہ امتحان اس صورت میں تھا کہ جب جنابِ حر نے راستہ روکا تو امامِ حسین علیہ السلام نے ایک جملہ کہا کہ یہ جملہ کوئی گالی یا توہین نہیں ہے یہ جملہ ایک محاورے کا سا ہے کہ جس طرح ہمارے اردو میں کہا جائے کہ تمہارے گھر والے تمہارے عزا میں بیٹھیں یعنی تم مر جاؤ تمہاری زندگی کم ہو جائے تو عرب دنیا میں یہ ایک عام جملہ تھا اور وہ جملہ یہ تھا تمہاری ماں تمہارے غم میں بیٹھے ماں کی توہین نہیں ہے اس میں ماں کی کوئی خدا نہ خاصتہ کوئی گالی نہیں ہے اور امامِ وقت توہین یا گالی کسی کی ماں کو کے لیے گوارہ نہیں کریں گے یہ ایک عربی کا جملہ تھا تمہاری ماں تمہارے غم میں روئے لیکن ہر کا کیا عالم ہے کہ ہزار افراد کی فوج اس کے قبضے میں ہے پاور میں ہے ارمامِ حسین علیہ السلام مظلومیت کے عالم میں ایسے میں ایک آدمی کو اور زیادہ قوت کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا لیکن وہ پلٹ کے کہتا ہے کہ میں آپ کو جواب نہیں دے سکتا کیونکہ آپ کی والدہ فاطمت زہرہ ہے اب اگر اس جلال کے بعد کہ ہر کو جلال تھا غصہ بھی آیا کیونکہ وہ پاورفل تھا اگلا جو کچھ دیر کے بعد امام کا سوال ہوا کب کہ جب ازان کی ندہ بلند ہوئی کہ تم نماز ہمارے ساتھ پڑھو گے یا الگ تو ہر اور اس کی فوج نے تمام راستے نماز پڑھی امام کی اختدام میں اور یہ اتنے پاورفل آدمی کے لیے اتنی آسان بات نہیں ہے کہ وہ اس طرح سے نماز پڑھے اور اس طرح سے خاموش ہو جائے اس جملے کو سننے کے بعد کہ ثقالت کا امک لیکن جناب سیدہ کا احترام سبب بنا کہ جناب حر کے لیے ہدایت کے راستے کھل گئے دوسری جانب امارے ساتھ تھا کہ راتوں کو امام حسین سے ملاقات کرتا تھا کہ کوشش کرتا تھا کسی طرح سے مسئلہ حلو امام حسین نکل جائیں اور یہ رپورٹ عبیداللہ ابن زیاد تک پہنچ چکی تھی امام حسین نے شبہ آشور بھی اس سے گفتگو کی اس کو سمجھایا اس نے کہا کہ میرے گھر والوں کو اسیر کر دیا جائے گا پہلے اس نے کہا کہ میرا گھر ہے اسے ڈھا دیا جائے گا امام حسین نے کہا میں تمہیں اس سے بہتر دوں گا قرضے کی بات کی مال کی بات کی امام حسین نے کہا تمہیں اس سے بہتر دوں گا لیکن اس پر اس نے خود اقرار کیا کہ میرے دل سے رے کی محبت نہیں چاہتی ہے یعنی یہ جو میں وہاں کا گورنر بننے جا رہا ہوں یہ میرے دل سے نہیں نکلتی ہے چیز امام حسین نے شبہ آشور جو آخری اس سے جملہ کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں رے کی گندم نصیب نہیں ہوگی تمہارا بانس سر پہ ہوگا تمہارا سر بانس پہ ہوگا اور بچے پتھر مار رہے ہوں گے جس پہ اس نے غصے کے عالم میں کہا کہ اگر مجھے رے کی گندم نہیں ملی تو کیا ہوا جوتو ملے گا یہ آخری جملہ تھا عمر ساتھ کا اب اس کے بعد یہ پوری رات ایک ہر کی تھی اور ایک عمر ساتھ کی تھی عمر ساتھ اس کوشش میں تھا کہ میں اپنے کام کو جائز قرار دوں یہاں تک کہ صبح اس نے بہانہ ڈھونڈی لیا کہ حسین بن علی کے لیے کوئی راہ نجات نہیں ہے میں نہیں ماروں گا تو کوئی تو مارے گا اب جب یہ صبح لشکر تیار ہوئے تو ایک کیفیت ہے ہر کی اور ایک کیفیت ہے عمر ساتھ کی امام حسین کے سامنے دونوں ہیں اب یہاں پر تاریخ میں اختلاف ہے کہ تیر پہلے چلے یا جنابِ ہر پہلے واپس آئے حملہ اولہ کہ جو پہلا حملہ ہے وہ پہلے ہوا یا جنابِ ہر پہلے آئے ایک وقت آیا کہ جنابِ ہر عمر ساتھ کے پاس گئے کہ کیا تمہارا ارادہ ہے کہ حسین بن علی سے جنگ کی جائے گی اب تک جنابِ ہر کو یقین نہیں تھا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے وہ سمجھتے تھے کہ فقط کوفے سے امام حسین کو دور رکھا گیا ہے تاکہ بغاوت نہ ہو تو عمر ساتھ سے آگے سوال کیا کیا حسین بن علی سے جنگ کی جائے گی تو عمر ساتھ نے کہا کہ ہاں جنگ ہوگی اور کمترین جنگ یہ ہوگی کہ سر تن سے جدا ہوں گے اور بازو قلم ہوں گے کمترین جنگ یہ ہوگی جب یہ جملہ سنا تو بالکل یہ کیفیت تھی جنابِ ہرکی کے ایک جانے فوجیں ہیں بڑے بڑے کمانڈر ہیں کچھ ظاہر نہیں کیا اس کے بعد جا کے اپنے چند افراد کے سامنے جا کے بات چیز شروع کی اور کہا کہ اپنے گھوڑے کو پانی پھلایا ہے کیونکہ اقرار کرنا مشکل تھا وہیں مار دیے جاتے تو ان کا دوست کہتا اگر مجھے پتا ہوتا کہ یہ حسین کی جانب جا رہے ہیں تو شاید میں بھی چلا جاتا کہا کہ نہیں میں نے پانی پھلایا ہے جنابِ ہرک گھوڑے پہ سوار ہوئے اس طرح کا ظاہر کیا جیسے گھوڑے کو پانی پھلانے جا رہا ہوں بعض دکھا بیان ہوا کہ بچے کو بھی بتایا بھائی کو بھی بتایا لیکن زیادہ مشہور یہ ہے کہ جب یہ پہنچے تو بعد میں یہ لوگ پہنچے ہیں مختلف طریقوں سے اب ایک وقت آیا کہ امامِ حسین کی بارگاہِ اخدس میں جنابِ ہر پہنچ گئے اور پہنچنے کے بعد ندامت کا اظہار کیا بعض اگر بیان ہوا کہ اپنی ڈھال کو پلٹ دیا کہ جو علامت تھی اس چیز کی کہ میں جنگ کے لئے نہیں آیا ہوں بعض مقتولہ میں بیان ہوا کہ مولا کے قدموں میں اپنے آپ کو گرا دیا اور کہا کہ مولا میں سبب بنا کے جو آپ کو یہاں تک لے کے آیا میں سبب بنا کے جس نے آپ پر سختی کی کہ اللہ مجھے معاف کرے گا امامِ حسین نے بھی معاف کیا اور فرمایا کہ اللہ نے بھی تمہیں معاف کیا اور بعض مقاتل میں بیان ہوا کہ جنابِ ہر نے گھوڑے ہی سے بات کی اور کہا کہ مولا میں سبب بنا ہوں آپ کو یہاں لانے کا اور میں چاہتا ہوں کہ پہلے میں ہی قتل ہوں اور میں اس گھوڑے سے اترنا نہیں چاہتا اج رکم اللہ ہاں مومن ایک وقت آیا کہ بعض مقاتل میں بعض علماء نے یہ بھی بیان کیا کہ شاید پہلے اپنے بیٹے کو بھیجا اور شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ میں ایک ایسا غم دیکھنا چاہتا ہوں اپنے کلیجے پہ کہ جس کی وجہ سے شاید اللہ میری توبہ قبول کر لے ہاں مومن ایک وقت آیا کہ جناب حر امام حسین سے رخصت لے کے گئے پہلے نصیت کی نصیت کا کوئی اثر نہ ہوا اس کے بعد جب تلوار چلنا شروع ہوئی تو ہر جانب سے گھیر لیا کل تک یہ ہر تھا لیکن آج یہ ہر ہے حسین کا سپاہی ہے کل تک یہ ہر تھا عبید اللہ ابن زیاد کا آج یہ ہر ہے حسین کا ہاں مومن ایک مار کا ہوا تلوار چلنے لگی لیکن یہاں پر توجہ دلاؤں کہ جب کوئی آتا تھا تو زینب اور امہ کلسوم کو ڈھارہ سوتی تھی اور جب مسائب سنیں کہ جب بھی کوئی جاتا تھا اور جب بھی کسی کے قتل کی خبر آتی تھی تو زینب اور امہ کلسوم کے لیے یہ سخت مرحلہ تھا کہ ہمارے بھائی کا ایک صحابی چلا گیا ایک ناصر چلا گیا ایک مددگار چلا گیا تو کل تو زینب نے غم کیا حبیب ابن مظاہر پر کبھی غم کیا مسلم ابن عسجہ پر کبھی گریہ کیا عبریر پر کبھی گریہ کسی پر تو کبھی گریہ کسی پر تو ایک وقت ایسے آیا کہ جب ہر کی قتل کی خبر گونجی تو زینب اور امہ کلسوم کا دل دھڑکنے لگا ہاں مومن ایک وقت آیا کہ حسین جگہ سے بلند ہوئے ہر کے پاس پہنچے ابھی دم نہیں نکلا تھا کہ حسین نے فرمایا اے ہر تیری ماں نے تیرا نام ہر صحیح رکھا ایک وقت آیا کہ اب وہ وقت ہے کہ فاطمہ کے احترام کا عجر ملے وہ عجر تو آج تک مل رہا ہے لیکن تصبر کریں امام حسین کے لیے کہ وہ غلام وہ رمال کہ جو امام حسین نے اپنے پاس رکھا تھا اس کی قدر و قیمت تھی وہ رمال کہ جو ماں کا رمال تھا وہ تبرک کے طور پہ تھا اب ہر کا مقام سمجھنا ہو تو سمجھ لیں کہ فاطمہ کا رمال ہر کے سر پہ باندیا گیا اے ہر تیری توبہ قبول ہو گئی تیرا سر حسین کی آغوش میں اور تیرے سر پہ فاطمہ کا رمال اے ہر تو کتنا خوش قسمت ہے لیکن کچھ ہی دیر کے بعد ایک عجب مرحلہ آنے والا ہے کہ حسین کے سینے پہ شمر سوار ہوگا ایک ہاتھ میں خنجر ہوگا دوسرے میں ریش مبارک ہوگی پھر زینب کی ندا بلند ہوگی اے شمر بھی خنجر نہ چلا اے شمر بھی خنجر نہ چلا یہ باز گشت ختم نہ ہوئی زمین کربلا ہلے لگی ملائکہ نے ندا دی اللہ قتل الحسین و بے کربلا ماتم حسین